کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی وردی میں کشمیری خواتین کی اسمت دری کرنے اور ان کو اغوا کر کے لے جانے والے ایک سو ستر ہندو جنونی جہانم واصل ہو گئے ہیں بھارتی فوجی وردیوں میں ملنے والے ہندو جنونیوں کی لاشوں کو چھپانے کی ناکام کوشش بھی کر رہے ہیں ران عظیم یہ کام یہ کہاں پر مارے گئے ہیں یہ بھارتی فوجی اور اب کیا صورتحال ہے کیوں انہیں چھپایا جا رہا ہے دیکھیں اس لئے سپیہ جا رہا ہے کہ اگر یہ اناؤنس کرتے کہ یہ بھارت کے فوجی ہیں اور ان پر مجاہدین نے حملے کی ہیں تو پھر سامنے آنا تھا کہ یہ کون سے فوجی ہیں پھر ایک بزدلی آنی تھی کہ جناب ان کے فوجی مجاہدین نے مار دی ہے چونکہ یہ فوجی نہیں تھے یہ فوجی وردیوں میں درندے تھے بھارت نے جس طرح ہندوستان کے اندر سے فوجی وردیوں پہنا کر سری لنکا اور اس کے اندر سری نگر کے اندر اور مقبودہ کشمیر کے محصف علاقوں میں کونی وارداتیں کرنے کے لیے عورتوں کی اسمت دری کرنے کے لیے نوجوانوں بچوں بروں کو قتل کرنے کے لیے جنونی ہندو آر ایس ایس کے جو لوگ تھے ان کو لائے تھے یہ وہی لوگ تھے یہ فوجی وردیاں بہنتے تھے فوجی چھونیوں میں رہتے تھے یہ وہاں پر ہماری ماں بہنیں جو کشمیر کی ہیں انہیں اغواہ کرتے تھے ان کی اسمت دری کرتے تھے اور اس کے بعد انہیں فوجی چھونیوں میں لے جاتے تھے نوجوان جو ہیں ان کے ہاتھ ماں کاڑتے تھے بہت سی ویڈیوز آئی ہوئی تھیں لیکن جس وقت ان کی کارویاں بر گئیں تو پھر وہاں پر ان قربانے ایک سو ستر جنونی ہندو جو ہیں جنہوں نے فوجی وردیاں پہنی ہوئی ہیں ان میں سے اگر آپ گفت کو سنا سکیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے جب یہ گفت کو پوچھے جاتی ہے کہ آپ کون ہے تو وہ اپنے نام بتاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یہ وردی کہاں سے ملی تو پھر وہ ہموش ہو جاتے ہیں اور اس میں تین ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا نام بتا کے کہہ رہے ہیں ہمیں وردیاں فوج نہیں دی تھی یہ بقیدہ جس ویڈیو میں یہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں ان کو کس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا کس نے قتل کیا گیا کہاں پہ قتل کیا گیا یہ چیز تو سامنے آگی لیکن کون قتل کرنے والا تھا اس پر ابھی تک یہ چیز سامنے نہیں آسکی مگر ان ستر فوجیوں فوجی وہ فوجی جو جالی فوجی تھے ہندو درندے تھے ان کی لاشیں ملی ہیں جب ان کی لاشیں ملی ہیں تو ان کی لاشوں کے پاس جو ہے تین خواتین جو تھی وہ بھی موجود تھی ان خواتین نے انکشاف کیا کہ ہمیں یہ اغوا کر کے لے کر گئے تھے اور اتنے دنوں سے یہاں پہ رکھا ہوا تھا اور کچھ لوگ آئے جنہوں نے آ کر ان کو انہیں مار دیا اور ان کو قتل کرنے کے بعد ہم یہیں پہ خوف سے بیٹھی ہوئی ہیں جب ان خواتین سے پوچھا گیا آپ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ سیری نگر سے ہیں اور ان کے گھروں پہ جب انہوں نے چھاپے مارے تھے تو یہ فوجی وردیوں میں آئے تھے اور انہیں اور ان کے ساتھ اور بہت سی خواتین کو اس علاقوں سے اٹھا کر لے گئے تھے اور جا کے ان کے ساتھ وہ درندگی کرتے تھے جو ناقابل بیان ہے اور اتنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آئے جن میں سے انہوں نے کہا کچھ ہمیں مسلمان مجاہدین لگتے تھے کچھ سکھ لگتے تھے جنہوں نے آ کر پھر ان لوگوں سے ہمیں جان شرائی اور ہمیں مارا انہوں نے کہا اس نے بتایا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت سی خواتین جو ہیں اس وقت بھی فلا فلا چھونیوں کے اندر موجود ہیں یعنی یہ تو کلیر ہو گیا اور یہ چیز سامنے اوپن ہو گئی کہ بھارت کے یہ جو ایک سو ستر فوجی جنہیں یہ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ فوجی ہیں لیکن بھارت کی فوج نے مان سے انکار کر دی یہ ہندو جنونی ہیں اور یہ بقیدہ کشمیر کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہے نرندر مودی کی جو سوچ تھی جس کے تحت وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا اسی کے تحت یہ کام کر رہے تھے مگر ان کو ان کے انجام تک پہنچ گئے ہیں اور اس کو چھپانے کی برپور کوشش کی گئی مگر کسی ذرائے سے وہ فوٹیج سامنے بھی آ گئی اور اس فوٹیج میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی بالکل کلیر سامنے آ چکی ہے